گورکپور ایمز کے نونیوکت ادھاکش دیش دیپک ورما نے پترکار وارتہ کرتے ہوئے کہا کہ ایمز کے ادھاکش کے روپ میں میرا پہلا دورہ تھا سب سے پہلے بھارت سرکار و پردیس سرکار کو دھنیواد دیتا ہوں جنہوں نے مجھے اتنی بڑے ذمہ داری دی ہے جس کے لیے میں پوری کوشش کروں گا کہ ذمہ داری کو پوری گم بھیرتہ پور وقت نبھا پاؤں انہوں نے بتایا کہ گورکپور میں ہی پلا و بڑھا ہوں اس لئے یہاں کی سبھی سمسیاں کو ایک مریج کے طور پر دیکھ رہا ہوں اور سمسیاں کا حل کرنا چاہتا ہوں اس لئے ایمز کے ندیشک کو نردیشت کیا گیا ہے کہ ایمز گورکپور کو سنٹر آف ایکسلنس بنائیں جس سے ایمز کا نام پورے بھادوش و و دیشو تک ہو سکے ہماری پرات مکتہ ہے کہ گورکپور سے سٹے انجلو وپردیس کے مریج یہاں آئیں اور ایمز کی سوویدھاؤں کا لاب اٹھائیں انہوں نے بتایا کہ نرکشن کے دوران یہاں پر کچھ کمیاں پائی گئی ہیں جس کو پندرہ دنوں کے اندر دور کرنے کے لئے نردیش دیا گیا ہے اس کے علاوہ کچھ پروفیسر کی کمی ہے جس کو جلد دور کر لیا جائے گا اور پریاس کیا جائے گا کہ ایمز میں سب سے بہتر سوویدھا دیا جا سکے اس اوثر پر ایمز نردیشک ڈاکٹر شریخہ کی سور سے ہی تنے لوگ موجود رہے ہیں اس سببندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایمز کے نو نیوکت ادھیکش دیش دیپک ورمانے کہا یہ آپ کر دیجئے بھائی ادھرا یہ بھی سائی چھوڑا دیجئے اب ایک چھوڑا دیجئے یہ جوڑا دیجئے ہ decrease gens کی کہ توڑا منگ ان لوگ موسیقی 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 کہ انہوں نے مجھ کو اس یوگی پایا اور مجھ کو اس کارے کے لیے نیوک کیا ہے اور میں اپنیوں سے پری کوشش کروں گا کہ اس جمعیداری کو میں بہت ہی گم بھیرتا سے نبھاؤں اور جیسا میں نے کہا کہ میں چونکہ گورکپور میں ہی پلا بڑھاؤں تو میں یہاں کی ساری سمسیوں کو ایک پیشنٹ کی اور وہ بھی گورکپور کی پیشنٹ کی نگاہ سے دیکھنا چاہوں گا اور اس کی سمسیوں کو حل کرنا چاہوں گا میں نے جو ہمارے ایمز کے ایگزگیٹیو ڈیریکٹر ہے ڈاکٹر سردیکھا کشور اور ان کی پوری ٹیم کو میں نے اس بات کا آوان کیا ہے کہ آپ اس ایمز گورکپور کو نہ کیول ایک سینٹر اوف نہ کیول ایک انسٹیٹیوٹ اوف نیشنرل ایمپورٹنس تو یہ گھوشیتی ہے اس کو ایک سینٹر اوف ایکسیلنس بنائے تاکہ اس کی جو کھیاتی ہے وہ کیول اتر پردیش میں نہیں بلکہ پورے بھارت ورش میں اور بیدیشوں تک اس کو پھیلیں تاکہ لوگ یہاں پر دور ہونے کی باوجود پیچھلے چھتر میں ہونے کی باوجود لوگ آئیں اور آ کر کے یہاں پر یہاں کی سویدھاؤں کا لاب اٹھائیں یہاں کی ایکیڈیمک ایکسیلنس کا فائدہ اٹھائیں اور پیشنٹ کیئر کا لاب اٹھائیں سر کس طرح سے جو کمیاں پائی گئی ہیں آپ کے بارے یہاں پیسے دور کیا جائے کیا نہیں بیشتی ہے جہاں میں نے جو ایک دو کمیاں میں نے کل یہاں پہ انسپیکشن کیا تھا ڈیفرین وارڈز کا اور ساتھی او پی ڈی کا اور اس میں جو کمیاں پائی گئی ہیں ان کمیوں کے بارے میں میں نے اسپیسیفک نیدریش دیئے ہیں کہ اس کو پندرہ دن کے اندر ان سمسیاؤں کو پندرہ دن اس کے لئے نہیں ہے پندرہ دن کے اندر سمسیاؤں کو دور کر کے اور اس کی ریپورٹ مجھے بھیجی جائے اور ایک وارڈ میں میں نے پایا کہ پندرہ دن سے ایک بارتھروم اس کا پوریت سے کلوک تھا اور وہاں کے وارڈ کے کوئی بھی پیشنٹ اس کا استعمال نہیں کر پا رہے تھے اور اس کے جو پرابلم تھی اس سے جڑی ہوئی ان سمسیاؤں کو دور کرنے کے لئے میں نے دیئے ہیں کہ نہ کیولے سمسیاؤں کو حل کیا جائے بلکہ یہ بھی بتایا جائے کہ یہ سمسیاؤں تک کیوں نہیں حل ہوئی اس کی جمداری نے ادارت کی جائے ایسا ہے کہ اس میں جو بہت ساری ایکٹیوٹیز ہیں شروع تو ہو گئے سارے لگکی ڈپارٹمنٹ سارے شروع ہو چکے ہیں ابھی کیول سمسیاؤں ہمارے پاس ہے پرسونیل کی پروفیسرز اور اسسسٹنٹ پروفیسرز کا اور جو ٹیکنیکل سٹاف ہے ان کی جو ایشوز ہیں ان کو سالو کرنے کے لئے ہم پرابلم کوشش کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تین مہنے کے اندر اس میں کچھ سبسٹینشل پروگریس نجر آئے گا اور یہ تو ایک کانٹیننگ پروسس ہے یہ نہیں کہا جاتا کہ تین مہنے میں یہ بیسٹ ہو جائے گا بٹ امیجر جو پرابلمس ہیں ان کے لئے تین مہنے کا ایک ایکشن پلان بنا کر کے ہم اس کو سمجھیاں کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ میں نے آج ایل ان ٹی کے اور ہائٹس کے لوگوں کو بلائیا تھا اور میں نے یہاں آنے کے بعد سب سے پہلے ہی محسوس کیا انسٹیچوٹ کے اندر گھوستے ہوئے کہ آپ کو ایک انسٹیچوٹ اور وہ بھی ایمس میں گھوستنے پر ایک ہیپی فیلنگ آنے چاہیے جو پیشنٹ ہے وہ چیز مجھے دکھائی نہیں دی اور شروعات میں ہی کافی بیرن لینڈ اور کام ہوتا ہوا دکھ رہا ہے تو میں نے کہا ہے کہ جو میڈیسینل پلانٹس اور جو ہمارے ریئر پلانٹس ہیں ان کو لگانے کا اچھی لینڈ اسکیپنگ کرنے کا ایک پلان بنا کر کے ہم کو دیں تو وہ دیں گے اور اس کی وجہ سے اس کا جو شیپ ہوگا جو کم سے ایمبیئنس ہوگا اس میں سدھار آنے کی پوجی سمبہ ہونا ہوگا دیکھیں یہ جو سنستہ ہے مخروب سے اس کے دو چینے ہیں اس میں جو کرنے کی ہیں ایک تو ایک 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 سیلنس کا سینٹر یہ بننے کی جرورت ہے تو ہمارے جو ایمبی بیس کی جو کوسس چلتے ہیں اور جو ہمارے نرسنگ کاللیج چل رہا ہے ان دونوں میں جو کارے چل رہا ہے اس میں بہت جیلے میں نے کہا کہ بیٹس کی سنکھیاں بڑھنی چاہیے تاکہ جو بچے ہیں ان کی ٹریننگ اچھی سے ہو سکے ان کے لیے اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم ان سنکھیاں جو ہمارا بیٹس ہیں ان کو ہم فانکشنل بناویں اور ان فانکشنل اس بیٹس میں ایپی ڈی میں ہمارے جو مریض جو ڈیزرونگ ہیں ان کی بھرتی کی جائے اور ان کا علاج کیا جائے تو ایک پریارٹی تو ہماری یہ ہے اور دوسری پریارٹی ہے کہ پیشنٹ کیئر میں وشیس پراتھ مکتہ دیتے ہوئے اس طرح سے بیوستہ کرنی ہے کہ جو پیشنٹ کے لیے جو پورا ہسپیٹل کا مینجمنٹ ہے وہ پیشنٹ فرنڈلی ہو یعنی جیسے پیشنٹ اندر گھوسے تو اس کو ہر قسم کی سوچنا ہر قسم کی انفرمیشن ہر قسم کی سہتہ اس کو مل جائے تو اس کے بارے میں بہت سارے نردیش دیئے ہیں ہم نے ان کا انپالن بھی پندہ دنوں کے اندر مانگا گیا ہے